بسم اللہ الرحمن الرحیم ایٹ کرنا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ سمپلی ایک ڈیٹیل آپ کے پاس آگئی جس میں نمبر کی جو سیکوینس ہے وہ بلکل ٹائپکلی جس طرح ہم لکھتے ہیں نمبر کو ہم نے انٹر کر دیا ایکسل کے اندر لیکن اس کو پروپر اگر آپ فارمیٹ ٹائپ میں اگر اس کو لکھنا چاہتے ہیں جیسے ہم تین تین کا پیر بنا لیں یا پانچ کا پیر بنا لیں یا دو اور چار اس طرح ڈیفرنٹ پیر کے اوپر اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں جس طرح کے ایک نمبر جو ہوت آپ کا کانٹیکس نمبر اس طرح آپ اگر اس کو پروپر بنانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے بنائیں گے تو یہاں آپ کو ایک فارمیلہ یوز کرنا ہے وہ فارمیلہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک لسٹ ہے جس میں آپ کے پاس تمام کانٹیکس نمبر لکھنے ہیں اب یہاں دو کولمز کے اندر ہم کیا کام کریں گے کہ ایک ہم جو ہے وہ تین اور چار کا فارمیٹ بنائیں گے اور ایک ہم جو ہے یہاں پر پانچ پانچ کا فارمیٹ بنائیں گے اب depend کرتے ہیں آپ کو جو condition منانی ہے آپ کس حساب سے format کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس formula کو تھوڑا بہت change کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھیں first format کو یہاں پر apply کرتے ہیں تو ہم لگائیں گے equal text format write down کریں گے value کے اندر آپ سب سے پہلے اس cell کو select کریں گے جس cell پر آپ کا جو ہے وہ phone number لکھا ہوگا اس کے بعد میں لگا دوں گا یہاں پر comma اب یہاں مجھے پوچھے گا format text آپ اس number کو کس format text میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو number change کرنا ہے format میں تو آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے double quotation بنانا ہے اب یہاں پر آپ کو جو ہے وہ hash use کرنا ہے آپ نے جیسے use کیا کہ پہلے تو دیکھیں آپ کے contact number کتنے numbers کے ہیں 10 کے ہیں 11 ہے 13 ہے یا آپ کے 9 ہے جتنے اگر آپ کے country کے لحاظ سے code ہوں گے آپ اسی ساپ سے اس کو manage کیجئے گا اب جیسے میں نے یہاں پر example کے طور پر جائے وہ 10 digit کے جو ہے number لے لی اب میں ان کو کس طریقے سے divide کروں گا کہ میں یہاں پر 3 time hash press کروں گا تو میں 3 3 کا pair بناوں گا اور last ہمارا 4 کا pair بن جائے گا تو میں یہاں لگا دوں گا dash اس کے بعد مزید میں نے 3 pair بنائے یعنی کہ hash لگا دی ہے پھر میں نے dash لگایا اور last میں میرے پاس 4 کا میں نے جو ہے وہ pair بنا لیا اس کے بعد میں یہاں پر quotation close کروں گا bracket close enter تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میرے پاس simple write down ہوا تھا یہ number اب اس number کو ہم نے ایک format بنا کے add کر دیا یعنی کہ 3 3 اور 4 کا format بنا دیا اب اس formula کو ہم کرتے ہیں drag اب drag کر دیا تو یہ سب کے اوپر apply ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو last کا digit الگ کرنا ہے تو اسی طریقے سے آپ کو hash کو اپنے جو آپ نے جس میں dash use کی ہے اس سے کتنے زیادہ رکھنے cover رکھنے وہ آپ کو رکھنے اب جیسے میں 5 کا pair بنانا چاہتا ہوں تو میں نے equal لگایا text لگا دیا value کے اندر اس cell کو select کریں گے comma double quotations کے اندر ہم یہاں پر hash type کریں گے اب جیسے میں نے 5 time یہاں پر hash add کر دیا اس کے بعد میں نے یہاں پر dash ڈالا اس کے بعد میں نے 1 2 3 4 5 quotation close bracket close in case اگر آپ یہاں پر چاہتے ہیں کہ آپ کے last digit number پر جو ہے وہ dash آجیں تو وہ بھی کیسے ہے کہ میں آپ کو بتایا تھا چلے میں ہم اس کو enter کرتے ہیں تو یہ دیکھئے 55 کے طرح جو اپنے format ہے وہ بنا دی ہے اس طریقے سے اگر آپ یہاں پر جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ last میں اگر آپ کو add کرنا ہے digit تو آپ یہاں پر اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں comma لگائیں double quotations کے اندر اب جیسے میں یہاں پر add کرتا ہوں 1 2 3 اور اس کے بعد یہاں پر لگائیں گے dash اس کے بعد 1 2 3 اس کے بعد یہاں پر dash لگائیں گے اس کے بعد 1 2 3 dash لگائیں گے اور 1 اس کے بعد quotation close bracket close اب دیکھیں last میں ایک dash آگئے اس کا مطلب پہلے ہم نے 3 3 کا pair اور last والا 4 کا pair بنا تھا اب 3 3 کے 3 pair ہو جائیں گا اور آخر میں جو ایک جو number ہے جائے گا وہ separate ہو جائے گا تو اس کو enter کرتے ہیں اور یہاں سے ہم column کا size بڑھا کر دیتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اب depend کرتا ہے آپ کی conditions کے اوپر آپ جس طرح کا format رکھنا چاہتے ہیں بس آپ کو formula کے اندر changing کرنی ہوگی تو یہ تھی ہماری آجری class کہ آپ کیسے جو ہے mobile number کے format کو apply کر سکتے ہیں proper form میں جو ہے آپ write down کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو آجری class میں بتایا تو ویڈیو چھے لگے like کیجئے friends میں share کیجئے اور ہماری چینل کو subscribe کا نہ مت بھولیے گا ملتے نیکس ویڈیو میں شکریہ